سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فزاق برخانو میں ہوں پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر ون پروگرام ایسے نہیں چلے گا ناظرین انسان اور خواہشات کا کہہ لیں کہ چولی دامن کا ساتھ رہا ہے خواہش کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے یعنی انسان کسی بھی چیز کی خواہش کر سکتا ہے اور کوئی کسی کو خواہش کرنے سے روک نہیں سکتا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہر کسی کی ہر خواہش بھی پوری ہو جائے ایسا ہوتا نہیں ہے اور جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے وہ اس کا الزام ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ دوسروں کو دیتا ہے کہ جی فلان کی وجہ سے میری فلان خواہش پوری نہیں ہو سکی لیکن حقیقت میں اس کا ذمہ دار وہ خود دوت ہے اچھا انہی خواہشات کو لے کر ایک کہانی مولانا روم لکھتے ہیں آپ سنیے گا ذرا اور دیکھیں کہ کیسے کوئی اپنی خواہش کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے مولانا لکھتے ہیں کہ جی ایک چور تھا چوری اس کا پیشا تھا رات کو نکلتا تھا چوری کر کے پیسے بناتا تھا تاکہ اپنی بیوی کی خواہشات پوری کر سکے ایک دن وہ شہر میں گھوم رہا تھا کہ اس سے ایک بہت بڑا خوبصورت مکان نظر آیا اس نے سوچا کہ آج یہاں چوری کروں گا اور خوب مال ہاتھ آئے گا اچھا چلتے چلتے اس نے گھر میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے نا وہ بھی تلاش کر لیا جو ایک بہت بڑا کہلیں کہ روشندان تھا اچھا جب رات ہوئی نا تو وہ چور اس گھر میں چوری کرنے کے لئے نکلا اور جو روشندان اس نے دن میں دیکھا تھا وہاں سے اس نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن جب وہ بڑی مشکل سے اتنا اونچا چڑا اور اندر داخل ہونے کے لئے اس نے روشندان کو ہاتھ ڈالا تو پھر ایسے ہوا کہ وہ روشندان جس کا چوکٹھا جو بظاہر ٹھیک اور مضبوط نظر آ رہا تھا وہ اصل میں ٹھیک طرح سے لگایا نہیں تھا اس لئے چور نے جیسے اس پر ہاتھ ڈالا تو وہ اس کے سر پر سمجھ لیں کہ گر پڑا اس کا سر پھٹ گیا اور وہ بہت زیادہ اس کو چوٹے آئیں اسے بڑا غصہ بھی آئے کہ اتنا اچھا مکان ہے لیکن یہ دیکھو روشندان کتنا ناکس اچھا اس چور نے کیا کیا اس نے اسے اٹھایا اور قاضی بک کے پاس شکایت کے لئے پہنچ گیا اچھا اب دیکھیں کہ کیا کمال کے وہ آدمی تھے کہ اس چور نے قاضی سے یہ کہا کہ جناب دیکھیں میں چوری کرنے کے لئے ایک مکان میں گیا تھا لیکن اتنے پیسے لگا کر مکان بنانے والے اس نے کیا کیا میں اسے پکڑتے گر گیا اور زخمی ہو گیا اور اس ناکس کام کی مالک مکان کو صدا ملنی چاہیے حالانکہ قدمہ چوری کرنے گیا تھا اب آگے سنیں قاضی ابت نے کہا کہ جی اچھا تو تم چوری کے لئے وہاں گئے تھے اچھا اس پر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے تمہاری شکایت حل کرتے ہیں یہ تو واقعی بری بات ہے مالک مکان کو بلایا گیا اس نے کہا حضور میں نے لاکھوں روپے خرچ کی ہیں اس مکان کو بنانے کے لئے اور یہ غلط ہی میری نہیں ہے بلکہ مستری کی ہے جس نے یہ جو روشن دان ہے نا یہ صحیح طور پر نصب نہیں کیا قاضی صاحب نے کہا چلو پھر مستری کو بلا لیتے ہیں مستری پیش ہو گیا اس سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ جو روشن دان ہے یہ صحیح طریقے سے فٹ کیوں نہیں کیا جس کی ورہ سے ایک شک زخمی ہو گیا ہے مستری نے جواب دیا کہ حضور سارے روشن دان جائیں چیک کرنے درست فٹنگ ہوئی ہے اور یہ والا جو روشن دان ہے ایک طرف سے چھوٹا ہے سائز میں فرقی وجہ سے میں اسے صحیح طریقے سے فٹ نہیں کر سکا اس لئے ذمہ دار میں نہیں ہوں یہ روشن دان بنانے والا بندہ اس کا ذمہ دار ہے پھر کیا تھا اسے بلایا گیا پھر اسے کہا گیا کہ اسے مزدوری تو پوری ملی ہے پھر اس نے روشن دان سائز کے مطابق کیوں نہیں بنایا تو جواب کیا آتا ہے کہ حضور اس گھر کے سارے روشن دان میرے بنے ہوئے ہیں آپ کو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی بات دراصل یہ کہ جب میں اس روشن دان کے لئے لکڑی کاٹ رہا تھا میری دکان کے باہر سے ایک نہائی تھی خوبصورت عورت گزری جس نے بڑے رنگین کپڑے پہن رکھے تھے پاؤں میں پائل چھن چھن کرتی جا رہی تھی بس لکڑی کاٹتے ہوئے میری جو نظر ہے توجہ ہے اس کی جانب گئی جسے لکڑی جو ہے وہ زیادہ کٹ گئی اب کسوروار میں تو نہ نہ ہوا کسوروار تو وہ عورت ہوئی قاضی نے کہا اس عورت کو بلایا جائے اس عورت کو دالت میں پیش کیا گیا اسے پوچھا گیا کہ کیا بھئی تم وہاں سے گزری تھی اس روز اس نے کہا ہاں میں گزری تھی پوچھا گیا کہ تم نے رنگین لباس پہنا پاؤں میں پائل پہنی جس سے تم لوگ جو کام کر رہے تھے تمہاری طرح متوجہ ہو رہے تھے تم نے ایسا کیوں کیا وہ عورت بولی کہ حضور بات یہ کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ تم رنگین کپڑے پہنا کرو پاؤں میں پائل ہر وقت پہنا کرو میں اس کے حکم سے بانتی ہوں پائل اب بات یہ بنی کہ سارے قصے میں کسوروار کون ہوا اس عورت کا شوہر کہ نہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح کا لباس پہنے کا کہتا پاؤں میں پائل پہنے پر مجبور کرتا اور نہ ہی یہ واقعہ پیش آتا اب اس عورت کے شوہر کو بلایا گیا تو آپ کا پتہ اس کا شوہر کون تھا وہی چور جو شکایت لے کر عدالت میں پہنچا تھا اس نے چوری کی جو خواہش کی جو پوری نہ ہو سکی اور اس کا الزام اس نے دوسروں کے سر دھرا لیکن حقیقت میں اپنی خواہش پوری نہ ہونے کی راہ میں وہ خود ہی رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا تھا اب اس طرح ناظرین اتنا چکر کاٹ کر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ جو گزر رہی ہے ہماری جو خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں اس کی راہ میں کوئی اور حائل نہیں بلکہ ہم خود بھی بڑی رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے کہنے کو یہ کہانی ہے لیکن اس سے ملنے والا سبق حقیقت کے بہت قریب در ہے آپ اس بات سے اگری کریں گے اچھا ناظرین جہاں ایک طرف خواہش کرنا انسانی جو فطرت ہے اور دوسری جانب اپنی خواہش کو پانے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا بھی بعض لوگوں کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے دنیا میں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشات کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں جو کہ اسلام میں ہی نہیں بلکہ یقیناً دنیا کے ہر مذہب میں گناہ تصور کیا جاتا ہے پاکستان کی بات اگر میں کروں تو پاکستانی سیاست یہاں کیا ہو رہے ہیں یہاں جو رہبر ہیں ان کی سیاسی خواہشات کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے ظلم یہ ہے کہ ان کی جو خواہشات ہیں جب پوری نینہ ہوتی تو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے تب بھی بلکہ سیدھا اٹھ کر دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں یہ 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 یہی ذمہ دار ہے الزام لگاتے ہیں اس پر اس پر اس پر بڑے بڑے الزام چھوٹے موٹے الزام نہیں ملکی سیاست میں یہ جو الزام تراشی کا دھندہ ہے نا یہ بڑے زورو شور سے جاری ہے اور پتہ کون کہہ رہا ہے زیادہ نون لیگ بڑے زورو شور سے کہہ رہی ہے اور وہ بھی ملکی اداروں کے خلال میں کہتے ہوں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو اپنے چھوٹے موٹے مفادات کے چکر میں ملکی اداروں کو متنازع بناتے ہیں کوئی خود کو فقر پاکستان کہتا ہے کوئی دختر پاکستان کہتا ہے لیکن شرم ناک بات ہے نا کہ یہی لوگ یہی لوگ یہ بولی کس کی بولتے ہیں دشمن کی کرپشن خود کرتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو شور مچاتے ہیں جو جج جو عدالت ان کے خلاف ایسلہ سنائے اس پر چڑھ دوڑتے ہیں اور حد تو یہ کہ پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں کبھی ڈی جی آئی ایس آئی پر الزام تراشی کبھی آرمی چیف پر چڑھائی کیا انہیں نہیں پتا کہ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو دشمن ہمارا کیا حال کر چکا ہوتا انہیں واقعی نہیں پتا سب پتا ہے انہیں بس چکر پتا ہے کہ اپنے وہ چھوٹے مٹے مفادات بلکہ کرپشن مقدمات جس کی بیرہ سے نونلی کے جو قائد ہیں اور ان کی سائبزادی ایک بار پھر نام لے لے کر اداروں پر جھوٹے الزام لگا رہی ہیں اور وہ بھی بغیر ثبوت کے وہی ثبوت جو پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاوز ذرداری نے میاں صاحب سے مانگے تھے یاد ہوگا آپ کو لیکن ان کے پاس اپنی جائدادوں کے ثبوت نہیں ہیں تو ان جھوٹے الزامات کے ثبوت کہاں سے آئیں گے بھلا اچھا مریم نواز نے ایک بار پھر اداروں کے خلاف آپ کو بتا الزام تراشی تیز کر دی ہے جب اداروں پر بات آئے گی ملفا کے جو زامر اداریں ہیں تو پھر حکومت کی طرف سے کیا جواب آنا نہیں بنتا آئے گا نا جواب آنا بنتا ہے اچھا شہباز گل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں ذرا چلائیے گا اچھا ناظرین شہباز گل بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ابھی مولانا روم کے آپ کہانی سن رہے تھے اس سے آپ نے سیکھی کہ مریم نواز صاحبہ بھی اپنی جو نام مکمل خواہشات ہیں ان کا ملبہ دوسروں پر ڈال رہی ہیں کرپشن کا انظام ان پر ان کے والد محترم پر ان کے جو لندن بھاگے ہوئے جو بھائی ہیں ان پر پاکستانی حکومت نے نہیں لگایا تھا بلکہ دنیا کے جو بڑے انویسٹیگیٹیو صحافیوں پر مجتمع تنظیم آئی سی آئی جے نے ان کی کرپشن بے نکاب کی تھی وہ ابھی اس وقت جب نون لکھ کی حکومت تھی کیس بھی آپ کے دور میں چلا بے گناہی ثابت کرنے میں ناکامی پر عدالت سے سزا بھی ملی اور مریم نواز صاحبہ شباز گل صاحب کوئی الزام نہیں لگا رہے وہ تو حقیقت بتا رہے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ آئینہ دکھا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نا آئینہ دکھانا کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے پھر بتائیں کہ بعد میں یہ جائداد کیا جائدادیں کہاں سے نکل آئیں اب آپ ملکی داروں پر الزام لگا رہی ہیں آئی س آئی چیف کو اپنے کرپشن مقدمات کا ذمہ دار قرار دے رہی ہیں اب دیں جواب نا شباز گل کی اس بات کا کیا یہ ملکی داروں نے ملکی داروں نے پکا تھا کہ پہلے جائدادوں کا انکار کریں کیا آپ نے ان کے کہنے پر یہ تو جالی ڈیڈ عدالت میں پیش کی تھی سب کو پتا ہے کہ نہیں اور یہ سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت تو پھر جواب بھی خود ہی دینا ہوگا نا کرتوت آپ کے سنبھالیں بھی خود جواب دیں اپنے جو مفہدات ہیں وہ بچانے کے لیے اپنی سیاست کے لیے خوددارہ ملکی داروں کو متنازے نہ بنائیں اس ملک عوام نے ایک بار نہیں بار بار آپ لوگوں پہ اعتماد کیا آپ اعتدار کے ایوانوں تک پہنچایا کچھ اس ملک کا بھی سوچ لیں ان بچارے گریب لوگ کا سوچ لیں جو آپ جیسے لوگوں پہ اعتماد کرتے رہے یا بس پاکستانیوں کا کچھ سوچ لو اللہ کے بندوں لیکن یہ جو نون لیگ ہے نا لگتا نہیں کہ بدلے گی ہر اس معاملے میں جہاں کرپشن کا راستہ رکنے کی ذرا سے بھی امید ہوگی نا یہ لوگ آئیں گے مضامت کا بیانیاں لے کر کھڑے ہو جائیں گے ایسا نکبال صاحب کا کلپ ہوگا دیکھا آپ نے نون لیگ و حکومت کے ہر کام سے چوڑ ہے ہر کام سے نا چاہے وہ نیپ کا وانیم میں ترمین کا معاملہ ہو دھاندلی کا راستہ روکنے واسطہ روکنے والی الیکٹرونک بوٹنگ مشین کا معاملہ ہو یعنی ہر چیز میں یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کیا کرنے کے لیے کیڑے نکالنے کے لیے اب ایسا نکبال صاحب بڑے عدب سے آپ سے ایک سوال ہے اور آپ سوال اٹھانے پر برا بھی مان جاتے ہیں لیکن سوال تو میں نے اٹھانے اب آپ بتا دیں کہ اب آپ الزام کیا لگا رہے ہیں کہ جی نیپ فیس دیکھتے ہیں کیس نہیں دیکھتے ہیں اپنے دور میں بھی نیپ کے بارے میں کیا آپ کا یہی خیال تھا کیا آپ بھول گئے کہ نواز شریف صاحب ناخون تراشنے پر پر کاٹنے کی دھمکیاں یہاں تک دھمکیاں دے دیتے تھے کسے دیا کرتے تھے یاد ہے آپ کو اور اہی پاتھ یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ ہے مشین کی اس پر بھی آپ لوگ کو تحفوزات ہیں میں مانتی ہوں کہ کچھ درست بھی ہو سکتے ہیں کچھ تحفوزات ایسے ہیں کہ جو بڑے آپ کے درست ہوں گے بڑے جائز ہوں گے لیکن مل کر بات کرنے میں حرج کیا ہے معاملہ تو مل کر بات کرنے سے حال ہوتے ہیں وزیراعظم آپ لوگ کو دعوت دے چکے ہیں سپیکر قومی اسمبلی آسط کیسر کوششیں کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں مل بیٹھتے اگر آپ واقعی حل چاہتے ہیں سمبل بتاتے ہیں پھر آپ لوگ حل چاہتے ہیں صرف شور کرنا ہے دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی صرف شور کرنا ہے اگر آپ لوگ حل چاہتے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں اور اگر صرف شور مچانے کے بس مچاتے رہیں گے مچاتے رہیں گے پھر واقعی آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے آج میں کہہ رہے ہیں الزام لگانے ہیں صرف دھاندلی کے اور شور مچانے تو واقعی آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے یہ ذرا سننے تمام ناظرین اگر یہ حل چاہتے ہیں تو یہ مل بیٹھ کر حل نکالیں گے اور اگر یہ نہیں چاہتے حل اور یہ صرف شور مچانا چاہتے ہیں تو پھر یہ کبھی مل بیٹھ کے حل نکالنا خود نہیں چاہیں گے اور میرے خیاسے اس میں جو دھاندلی کا راستہ ہے وہ روکنے کے لیے آپ لوگ کو بیٹھ جانا چاہیے حکومت کے ساتھ وقت ضائع کیے بغیر سینٹ الیکشن میں وزیر آزم نے یہ جو شو اف ہینز کا کہا تھا آپ نے خفیہ بیلٹ پر زور دیا اب آپ بتائیں ہارس ٹریڈنگ شو اف ہینز سے رکھتی یا پھر خفیہ بیلٹ سے سب کو پتہ ہے شو اف ہینز سے رکھتی نا لیکن آپ نے خفیہ بیلٹ والی بات منوای کیوں اب الیکٹرونک مشین کے معاملے پر بھی آپ لوگ حکومت سے بات منوا سکتے ہیں لیکن نیت ہو پھر اور دوسر میں نیب ہیں ان کی تکروری کا معاملہ اس میں مشاورت کا معاملہ تو اس میں بھی آپ لوگ میرے کیسے روڑے اٹکا رہے ہیں آپ پوچھیں گے وہ کیسے اس کا بھی جواب دوں گی پہلے ذرا فباد چودری صاحب کو سنیں وہ کیا کہتے ہیں جی تو دیکھا ناظرین کتنی سادہ سی بات ہے کہ شباشتیف صاحب کو نیب نے ملزم ڈیکلیئر کیا ہو گئے ان سے چیرمین نیب لگانے پر مشاورت کیسے ہو گئی اگر نون لیگ باقی سنجید ہے سیریس ہے اس معاملے پر تو شباشتیف صاحب کے جگہ کسی اور کو اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں لگا دیتی بجا بھلا کیا ہے بجا یہ کہ جلزام تراشی کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے اگر کسی اور کو اپوزیشن لیڈر لگا کر یہ مسئلہ حل کر دیا تو پھر سیاست صاحب کس پر چمکائیں گے کریں گے کیا یہ لوگ اس لیے یہ معاملہ سمجھیں کہ بقائدہ لٹکانا چاہتے ہیں اس لیے معاملہ اٹکا ہوا ہے لیکن سچ پتہ کیا ہے جو دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے وہ خود اٹک جاتا ہے اس لیے نون لیگ میں بیانیہ کی جنگ میں بیانیہ کی جنگ ہے نا وہ اٹکی ہوئی ہے یعنی ایک گروپ شباشتیف صاحب کے خلاف بیان داکت ہے اور دوسرا مریم نباز کو آئینہ دکھاتا نظر آتی اب ایک اور بات نون لیگ میں وزارت عظمہ کے جو امیدوار ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ خواجہ آسیر صاحب کہہ رہے ہیں ذرا کلپ چلائے گا سنیے گا ناظرین جی تو سنا آپ نے مریم نباز گروپ کے جو راہنمہ ہیں پارٹی صدر شباشتیف صاحب کے بیانات کو ذاتی رائے قرار دے رہے ہیں اب آپ دیکھیں کتنی کنفیون ہے نا مطلب جو بیان آ جاتا ہے وہ اس کو پھر یہ ذاتی رائے کہہ دیتے ہیں اور اگر کوئی اور اپنا اظہارے خیال کرے تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ان کی پارٹی کی رائے ہیں یہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات کو سمجھ رہے ہیں کس طرح کنفیون پھیلاتے ہیں اپنی دفعہ اس طرح کی باتیں ان کو کور کرنے کے لیے اور اگر کوئی اور بات کرتا ہے تو چونکہ اس بات کو اچھالنا ہوتا ہے بلا وجہ اس بات کو آپ سمجھنے کے لاسٹک پکڑ لے اس کو کھینچنا ہوتا ہے تو بس پھر ان کی باتوں کو پکڑ لیا جاتے ہیں ان کی باتوں کو پکڑنا چاہتے ہیں ابھی خوادہ صاحب جو ہے آرمی چیف کو ایک سٹی بیان پر مریم نواز کے بیان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں ابھی سب کو دن رازہ لگائیں کہ پارٹی کے اندر کتنی شدید لڑائی چاہ رہے ہیں ایک اتنی چھوٹی موٹی لڑائی کہ چلے چھوٹی موٹی اختلافات ہیں اس کو اس بات سے اختلاف ہے یہاں تو بڑی لڑائی چل رہی ہے شدید لڑائی چل رہی ہے بیانیوں کو لے کر اب کسی کے پارٹی کا بیانیہ کنفیوزن کا شکار ہو جائے کہ بلکل کوئی یہ سوچ رکھے کوئی یہ سوچ رکھے مفامات مضامات یعنی اندر کے لوگ کتنے کنفیوز ہوں گے آپ ذرا سوچئے کہ اس پارٹی میں کچھ لوگ ہوں گے بچارے جو بڑے بے بس ہوں گے کہ کیا کریں اب یہ اتنی بڑی جو لڑائی چل رہی ہے بیانیوں کو لے کر بلکہ بزارت عظمہ کی خواہش کو لے کر لیکن یہ جو سیاسی پیش گویاں کرنے والے ہمارے ایک شیخ رشید صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی نون لیگ کے بارے میں ذرا ان کو بھی سن لاتی ہیں شیخ صاحب کا کلپ چلائیے کا تو سننا اپنے ناظرین یہ شیخ رشید صاحب بھی تھے جنہوں نے نون لیگ میں گروپ بندی کی بات کی تھی اور نون لیگ کی طرف سے ان کا مزاق اڑایا گیا بہت زیادہ اڑایا گیا لیکن جو نون لیگی گروپ ہیں ان میں بقاعدہ جو زبان بیانی لڑائی کا جو نظار ہے وہ میرے کایسے سارے دیکھ رہے ہیں اب شیخ صاحب کی پیش گوئی ہے اور اکثر یہ پیش گوئیاں کرتے ہیں پیش گوئیوں کے بارے میں لوگ بڑا یقین پہ کرتے ہیں کہ شیخ صاحب نے کہا تو شاید یہ صحیح ہوگا پیش گوئیاں کرنے کے حوالے سے پیش گوئیاں کرنے کے حوالے سے بڑی شورت رکھتے ہیں شیخ رشید صاحب ان کے پیش گوئی کیا ہے کہ مریم نواز کے ہوتے ہوئے شیباز شریف صاحب کی ڈال نہیں گل رہی ہے اور دوسرا ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بستر مرک پر ہیں سچی بات ہے کہ نون لیگ کو یہ جو دن ہے نا یہ مضہمت کے بیانیے نے دکھائیں جس نے نواز شریف صاحب اداروں پر لگا رہے ہیں لیکن اب گر جھوٹے الزام لگا لگا کر دباؤ بڑھا کر اپنی جو خواہشیں پوری کرنے کا جو چلے نا جو کافی دیر سے چلتا آ رہا ہے اب ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں پھر ویلکم بیک ناظرین بلوچستان میں سیاسی بہران حل ہونے کی بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت اختیار کرتا جا رہے ہیں وزیراعلا بلوچستان جام کمال سے جو اختلافات پر ناراض اراکین ہیں انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیے اچھا بلوچستان کابینہ سے تین وزراء اور دو مشیروں دو مشیروں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے استیفے جو ہیں وہ زہر ویلیدی کو لکھ کر دے دیئے ہیں اور وزراء و مشیروں کے علاوہ چار پارلیمانی سیکرٹیز بھی استیفہ جمع کرنے والوں میں شامل ہیں اچھا ناظرین یاد رہے کہ جو ناراض اراکین ہیں انہوں نے وزیراعلا بلوچستان جام کمال کو استیفے دینے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیڈ لائن پیش کی تھی جو کہ آج کی تاریخ میں ختم ہو گئی اور جام کمال صاحب کا استیفہ آیا نہیں اب آج ایک طرف وزیراعلا صوبائی کابینہ کی صدارت میں مصروف رہے اور دوسری جانب بلوچستان کے جو ناراض اراکین ہیں ان کا ایک بڑا اہام مزلاز جاری رہا اچھا بلوچستان میں جو اب اس ٹائم پر سیچویشن ہے اور یہ جو پیدا ہونے والا جو سیاسی بہران اگر میں کوئی تو غلط نہیں ہوگا اس بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی معزز مہمان ایک اہم مہمان ترجمان بلوچستان حکومت لیاکر شہوانی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور بول نیوز کے سینئر انکر پرسن تجزیہ کار اسامہ غازی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا لیاکر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی لیاکر صاحب ناراض جو اراکین ہیں ان کو منانے کے لیے ظاہری باتیں کوششیں تو جاری ہیں یا پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو جام کمال صاحب انہوں نے فیصلہ کر لی ہے کہ اب بات چیت نہیں ہوگی ناراض لوگا بات چیت ہوگی اور آخری دوست کے منانے تک بات چیت جاری رہے گی اس لیے جام کمال صاحب بڑے خلوص بڑے شفقت بڑے محبت کے نظر سے اپنے تمام دوستوں کو دیکھتے ہیں تمام کولیشن پارٹنرز کو دیکھتے ہیں اور ان کا یہ فرم کمیٹمنٹ ہے فیصلہ ہے کہ جو بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ وہ جاری واساری رہے گا بلے ہمارے دوست ملنے کو تیار نہ ہوں بلے ہمیں سننے کو تیار نہ ہوں بلے ہمارے جو رفاقہ آج بھی ان کے پاس گئے تھے ان سے کچھ دوستوں کی ملاقات بھی باقیوں نے ملنے سے انکار کر دیا بلے ان کے کوئی مطالبات شکایت جو بھی ہوں ان کو بھی ہم اٹریس کریں گے لیکن بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری واساری رہے گا ٹھیک ہے اچھے لیکن صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جام کمال صاحب کے خلاف جو تحریک کے ادم اعتماد ہے وہ بعض ٹیکنیکل وجوہات کے بنا پر جب اسمبلی میں پیش تو نہیں ہو سکی تھی لیکن ابھی جو ناراض عراقین کی جانب سے اس کو اگر میں علانیہ بغاوت کروں ہم بھگری کریں گے سیکنڈ کریں گے اس لفظ کو اس بغاوت کے بعد اور خاصتوں پہ ان یہ جو ستیفیں براہ راست اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشکل ضرور کھڑی ہو گئی لیکن بغاوت کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا بدقسمتی کہلیں بلوشتان کی عوام کی بدقسمتی کہلیں کہ تین سال میں اتنی اچھی کارکردگی اور بلوشتان کو ترقی کی شارعہ پہ گامزن کرنا میگا پروجیکس تعلیمی دارے بن رہے ہیں پہلا کینسل آسپیٹل بن رہے ہیں پہلی جو ہے بلوشتان کی تاریخ کی گلڈز کیڈڈ کالیج کوئٹر میں بننے جا رہا ہے اور ایک ڈسٹرک میں میگا سپورٹس کمپلیکسز بننے جا رہے ہیں ابھی تک صرف دو سو ترتالیس پرائمری سکول ہم نے بنایا ہے دو سو ستر پرائمری سکول اپگریٹ کی ہیں سات سو چالیس سکولز میں جو ہے پانی کی واش کی ٹوائلٹ کی فیسلٹی اسٹیبلش کی ہیں کالیجز بنا رہے ہیں یونیورسٹیز بنا رہے ہیں پچیس ہزار لوگوں کو روزگار دے دیئے تین ہزار کلومیٹر روڈ بنا دیئے ہیں دو ہزار سات سو اس سال روڈ کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا بلوشتان کی تاریخ کا پہلا ڈیول کیریج میں روڈ کوئٹہ کراچی شارہ بڈ انوائٹ ہو گئے ہیں بننے جا رہے ہیں تو اگر یہ معاملہ کہیں سسروی کا بھی شکار ہو جاتا ہے ڈسٹرپ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں سفر کون کرے گا بلوشتان کی عوام اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وزیر آلہ بلوشتان جام کمال صاحب نہیں محنت کیا ہے یہ جو دوست ہمارے ناراض ہیں ان کی بھی ایفرٹس ہیں چیف منسٹر صاحب پورا کیبنیٹ ہمارے دیگر ایم پی ایز سب نے مل کا بڑا محنت کیا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ اپنے ہی محنت کو سپائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ہی محنت کے خلاف بات کر رہے ہیں اس محنت کو اس کریڈٹ کو آگے لیتے ہوئے اگلے الیکشن میں یہ بڑا کام آئے گا تمام کوالیشن پارٹنرز کو تمام عراقی کو تو میں تو بزارش کرتا آیا ہوں اب بھی آپ کے شوپی توجہ بزارش ہے دوستوں دیکھیں کون سی ایسی ناراضی ہے کہ چینل چینل میں سہریف صادق صدی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے آپ نے نہیں سنا ان کو آپ ہی کے اپنے کولیج جو ہمارے منسٹرز ہیں بار بار ان کے پاس جاتے رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب فردن فردن سب کے گھر بھی گئے ملے بھی وہ اور تمام ان کے جو ڈیمانڈز ہیں ہم نے کہا کہ بتائیں ایک ڈیمانڈ جو ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب پراپر ہمیں ٹائم نہیں دیتے زیادہ ملتے نہیں ہیں اب ایک تو یہ آپ کو بہتا ڈاکٹ ساہب جام کمال صاحب نے سالوں میں نو آزار دو سو اکتیس سمری اور فائلز ایشو کیے پچاس فورن ڈیلیگیٹس سے ملے ہیں دائیس سو انہوں نے وزیٹس کیے ترٹی تری کیبنٹس آج کے ساتھ ترٹی فور کیبنٹس انہوں نے چیئر کیے ایک شخص اور وزیٹس بھی جو ایمپلیمیٹیشن ہے جو اس کی مات ہے ان کے وزیٹس پورے بلوشتان میں کرتے رہتے ہیں دور دراز کے علاقے ہیں لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں ورکر کے پاس بھی جاتے ہیں اور پھر دعا فاتحہ جو ہمارا کلچر ہے وہ بھی جاری رہتا ہے اس کے باوجود بھی چیف منسل صاحب نے کہا آپ شیڈول بنائیں آپ شیڈول بنائیں کہ کتنے گھنٹے مجھے دن میں دوستوں کو دینا چاہیے ایمپی ایز کو اسی پہ ایگری کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ہمارے دوست جن میں دو کیٹیگری ہیں ہمارے دوستوں میں کچھ ناراض ایسے عراقین ہیں جو نرم گوشہ رکھتے ہیں زیادہ ایکسٹریم پہ نہیں ہیں کچھ ایکسٹریم پہ ہیں تو پوشش کر رہے ہیں کہ دوستوں کو ہم منا لیں اور یہ جو سفر ہے ترقی کا جس کو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا میڈیا نے نوٹ کیا انٹلیجنسیا نے نوٹ کیا گیلپ سروے کی ریپورٹ ہے کہ پرفارمنس میں باقی چار بزرائی ہمیں سیونٹی سکس پرسنٹ مارکس کے ساتھ جام کمال صاحب ٹاپ پہ ہیں یہ گیلپ سروے کا ہے اور اس سے دس دنگ قبل پریڈیٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادار ہے ان کا سروے آیا تھا جس میں چاروں وزرائی علامے سب سے زیادہ جو اٹینڈنس رہی ہے وہ جام کمال صاحب کی رہی ہے تو یہ وہ کار کردے گی یہ پرفارمنس ہے جس کی بنیاد پہ بلوچتان آگے بڑھ رہے اور اس سفر کو ہمیں رکاوٹ آئل کیے بغیر اس کو آگے بڑھانا چاہیی آپ تو لکت صاحب آپ ترجمان ہیں بلوچتان حکومت کے میں انٹرپ نہیں کرنا چاہیتی میں چاری تھی کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں جو بھی ہے یا جو سیچویشن ہے اس کو کیسے انیلائز کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اب مسامہ آپ کے طرف آتی ہوں آپ چوکے ایک صحافتی ہیں آپ ایک نیوٹرل رائے دیں گے آپ خبروں پر گیری نظر رکھتے ہیں تو آپ پوری سیچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے انیلائز کرتے ہیں جیسے کہ ابھی علاقت صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا جی ٹائم نہیں دیتے جام کمال صاحب لیکن انہوں نے پورا ان کا سکیجول بتایا کہ کیا کیا انہوں نے کیا اتنے عرصے میں تو اگر واقعی ایسے جیسے وہ بتا رہے ہیں تو پھر ان کی جو نراز لوگ کا گلہ ہے بجا آپ کو دکھائی دیتا ہے ایسے ہم دیکھ رہے ہیں ترمائل چال رہا ہے یہ ایک سال سے جب سے حکومت آئی ہے تھوڑے تھوڑے گلی شکے تو بڑھتے چلے گئے تو ٹائم دینا شروع کر دیتے ان کو وقت دینا شروع کر دیتے لیکن مسئلہ یہ ہے اگر ہم تاریخ بھی دیکھیں ملوچستان کی وہاں وہ ہوتا رہتا ہے نونڈی کے دور پیپلز پارٹی کا دور کوئی سٹیبلٹی اس طرح نظر نہیں آتی میری ناقص رائم اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہر کوئی وزرعالہ ہے وہاں کا ہر ایم پی وزرعالہ ہے آپ وہاں قبائل کا سنتے ہیں ہر ایک قبیلے کا اپنا ایک سردار ہے تو وہ اپنی جگہ پر بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اسی لیبل پر ڈیل کیا جائے نہ اثر کیے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں جس طرح لیاکت شاہمانی صاحب کہہ رہے یہ ہو گیا یہ ہم نے کام کی وہ کہتے ہیں پی اے وزرعالہ کا کانڈیڈیٹ ہے آپ یقین کریں بلکل تو وہ خالی اس چیز پر نہیں خوش ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوگا ایک تو جام کمال صاحب کیلئے سب کو اس طرح سے منانا کیونکہ ان کو یہ لگے گا کہ اب جام کمال صاحب کی جگہ گروہ چھوار آ گیا تو جتنا کچھ ہم لے چکے ہیں نیا آئے گا تو سپاورٹ زیادہ پریشن ڈال کر اگلے ڈیڑھ سال اس کے ساتھ چلنے کا زیادہ ہوگا کہ اس کی بیباری آ جائے لیکن اس سے ترموائل رہے گا اور پھر اور گروپ سے زیادہ نظر آئیں گے اس سے بلوچستان مامی پارٹی کو بھی نقصان ہوگا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو بیچ میں آنا چاہیے خالی صادق سنجانی صاحب چیئرمن سینٹ ان سے معاملہ حلو تانی ضرارہ تو اگر عمران خان صاحب انٹرویم کریں تو شاید شاید یہ چیز رک جائے ورنہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ پھر باقی سیاست پڑھ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں اس طرح سے کوئی ترمول ہوتا ہے پولٹیو لیکن سب آپ نے ایک تو وجہ بتائی کہ نراز آرکین کو منانے کی کوشش کی گئی ان سے پوچھا گیا اس مسئلے کو حل کرنے کی ذریعی باتیں کوشش کر رہی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ ٹائم کی کمی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نراز آرکین ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار صرف یہ ٹائم کی کمی کی ورے سے نہیں کہہ رہے بلکہ وہ کہتے ہیں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے وہاں پہ تو آپ نے پوچھا کہ کون سے ترقیاتی کام میں ساتھ وہ کہتے ہیں بڑا خراب طرز حکومت ہے یہ بلزام لگایا جا رہا ہے دیکھیں ترقیاتی کام ترقیاتی کام بلوشتان کی تاریخ میں اتنا کبھی نہیں ہوا ڈیٹھ سو حرب کا پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کا جو ہے ہم نے بجٹ اس دفعہ دیا ہوا ہے اور جو ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے تو ان سے پوچھیں کہ کہاں نہیں ہوئے یعنی جو مکران ڈیوی جانے ہیں 20-30 حرب روپے فیڈرل گورنمنٹ سے پلوشتان گورنمنٹ نے اپنے پوچھ رہے ہیں آپ لوگ پوچھ رہے ہیں اگر آپ سوری میں آپ کی بات کارٹ رہی ہوں لیاکت صاحب اگر ترقیاتی کاموں کی آپ بات کریں یہ باتیں تو آن ریکرڈ ہوتی ہیں تو پتہ چاہتے تو کمپیریزن ہو جاتے ہیں پچھلی حکومت میں کیا کیا آپ نے کیا کیا تو یہ باتیں ڈھکی چھوپی تو ہوتی نہیں اگر ترقیاتی کام دیکھیں کل میڈیا ٹاک میں سامنے آکے دوستوں نے یہ نہیں کہا کہ ترقیاتی کام نہیں کیونکہ ترقیاتی کام اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ بلوشتان کے تمام عام شہریوں سے پوچھے سوشل میڈیا ایکٹیویس نے پوچھے صرف کوئٹرہ میں کوئی پینتیس حرب سے زائد کیس کی مات ہیں ابھی اس سال صرف کوئٹرہ میں بارہ سپورٹس کمپلیکسز اور سترہ پارک بننے جا رہے ہیں آلریڈی آٹھ پارک اور جوہینہ سپورٹس کمپلیکسز بن چکے ہیں ست ست ستر سکر پہ پورے بلوشتان کے ار ایک ڈسٹک ایڈکوارٹر میں میگا سپورٹس کمپلیکسز بننے جا رہے ہیں پورے بلوشتان کے ٹاؤنس کے پلاننگ ہم کر رہے ہیں گوازر کا ماسٹر پلاننگ ہو چکا ہے کوئٹا کا ہونے جا رہے ہیں اور بلوشتان کی تاریخ پہلا جو ڈیم ہے آئیرو الیکٹر جنریٹنگ ڈیم نو لنگ ڈیم بن رہے ہیں یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں چودہ ملین اکر فیٹ پانی برساتی سالانہ بلوشتان کو آسل ہوتی تھی جس پہ تری پوائنٹ ایٹ فائیو ملین اکر فیٹ پانچ چھوٹے بڑے ڈیم جو ہم نے بنایا ہیں اور ایلتھ کا میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیا کہ اس میں صرف ایلتھ میں اور اتنا اس کاؤس پہ جو ہے کام ہوا ہے ففٹی ٹو بلین روپیز ایڈوکیشن کے سیکٹر میں بارہ ڈسٹرکس میں گرلز بورڈنگ سکول پہلی دفعہ بننے جا رہے ہیں گرلز کیٹر کالیج بننے جا رہے ہیں ترقیاتی کام ہوتے کیسے ہیں ورکنگ وومن کے لیے آسٹر بن رہے ہیں تین ماربل سٹیز بن رہے ہیں دو سپیشل ایکنامک زونز بن رہے ہیں تیرہ بارڈر مارکیٹس بن رہے ہیں چار میری انڈیسٹریل سٹیٹس بن رہے ہیں تین ہزار کلومیٹر روڈ کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہو چکا ہے ستہ ہی سو کلومیٹر اس سال اس میں اضافہ ہو ہوگا چودہ میڈیکل ایمرجنسی ریسپونس سینٹرز بن گئے ہیں ایک سو چار بی ایچیوز بن گئے ہیں تیارہ بی ایچ کیوز کو ٹیچنگ ہسپیٹل میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے بارہ کالجز بن گئے ہیں سوری اٹارہ بن گئے بتیس سال بن رہے ہیں پینتہالیس کالجز کو پھر ترکیہ تکاموں کا اگلہ تو نیراز دالا ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس بات اس سامہ یہ کنکرون کر رہے ہیں آخری منٹ اس سامہ تو میں تو اگر باقی ہو دیکھیں وہ بتا رہے ہیں یہ بلکل دیکھیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں لیاکت صاحب صحیح کہ رہے ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ مسئلہ ہے کوئی ٹائم کے علاوہ بھی مسئلہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فنڈنگ کا مسئلہ ہے اور فنڈنگ جب تک جاو اکمال صاحب نہیں دیں گے یہ معاملہ نہیں رکے گا جی لاس کومنٹ لیاکت صاحب فنڈنگ کا مسئلہ اسامہ بھائی کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ صرف ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے فنڈنگ ڈیڑھ سو کا پی ایس ڈی فنڈنگ جو ہے ڈیڑھ سو عرف کا اوہر آل ہمارا پی ایس ڈی پی ایم پی ایس کو دے نا وزراء کو ڈریکٹ دے نا اور اسی بلوشتان کے لیے تو بلوشتان میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور سارا پی ایس ڈی پی جو ہے نا پبلک کے انٹرسٹ کے لیے جو اس کی بات ہیں اس کی بات ہم نے وہ خرج کیا ہے اور اپنے لوگوں کے ہم خدمت کر رہے ہیں اور یہ منسٹر جو ہمارے صاحبان جو اب ناراض ہیں یہ بھی اس ایفرٹ کیسا رہے ہیں ہمارا بھی مسئلہ ہے مجھے کہہ رہے ہیں جی بریک میں چلے جائیں ٹائم کا مسئلہ ہم اگری کرتے ہیں علاقہ سب باقی کسی بات سے کریں نہ کریں بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ابھی بہت شکریہ بریک کے بعد ملتے ہیں نازم ویلکم بیک ناظرین آرمی شیف جنرل کمار جعوید باجوا کی صدارت میں کور کمانڈس کانفرنس میں بھارتی فوج کے پاکستان مقالب پروپگینڈے کا نوٹس لیا گیا ہے اور جنرل کمار جعوید باجوا نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف جو بھارت کا بے بنیاد پروپگینڈا ہے صرف ان کی مایوسی اور ان کے جو اندرونی تضادات ہیں اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جی بھارتی پروپگینڈا بھارتی فوج کی بکلاہٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے اب دوسری جانے بھارتی جاسوس کلبوشن کو عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ کلبوشن کو وکیل فرہم کرنے سے متعلق بھارت کو ایک اور محلت دے رہے ہیں اچھا ایتانی جنرل نے عدالت کو بتایا ہے کہ جی بھارت نے پاکستانی عدالتوں کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دی ہے اور بھارت نے موقف یہ پیش کیا ہے کہ جی بیانہ کنونشن کے تحت وہ ایک خود مختار ریاست ہے مگر اچھا ایتانی جنرل کے مطابق بھارت نے اپنے آج قیدیوں کی رہائی کے لیے اسی عدالت سے رجوع کیا تھا اب ناظرین بھارتی جاسوس اور بھارتی فوج کے پاکستان گینڈے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موزز نیمان موجود ہے سینر دفاعی تجزیہ کار مہینو دین حیدر صاحب جنرل سے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جنرل سے پاکستان کی خلاف بھارت کا ہی جو بے بنیاد پروپیگینڈا ہے یہ تو ہمیشہ سے جاری ہے لیکن یہ جو افغانستان میں طالبان حکومت تائیس کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت جیسے مزید پاگل ہو گیا مزید بوکلارڈ کا شکار ہو گیا جس کا بہت بڑا ثبوت کی دی کبھی بھارت کو کابل کے سرینہ ہوتل میں وہ والا فلور نظر آتا ہے جو اگزسٹی نہیں کرتا وہاں پہ پاک فوج نظر آتی ہے اس فلور پہ جو اگزسٹ نہیں کرتا کبھی پنچ شیر میں لڑائی کے بعد یہ جو ویڈیو گیمز ہیں ان کے کلپ دکھا کر پاکستانی لڑاکہ تیاروں پر پرپیگنڈا کیا جاتا ہے کیا کہیں گے ان کے جھوٹ پر ان کی فیک نیوز پر ان کی کنفیوئن پر کیا یہ پاگل ہو گئے ہیں پیر اکھال سے آپ کے انیرے سے صحیح ہے یہ پاگل ہی ہو گئے انہوں نے یورپ میں بہت بڑا جاگ کھلایا disinformation lab کا وہ ان کو شکوئی شبنندگ ہوئی کہ جھوٹے یہ سوشل میڈیا پر پھلاتے ہیں خبریں پنچ شیر میں کہیں گے پاکستانی جیٹس نے حملہ کر دیا کسی نے اس کے اوپر جواب دیا کہ ہاں ہم نے سبمرین پی پیجی ہوئی ہیں جو پنچ شیر میں پہنچی ہوئی ہیں اس کا جواب پاکستانی یہ کسی سوشل میڈیا پر دیا تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بے انتہار ٹوٹل جس کو بولتے ہیں جس کا سر پہن نہیں ہوتا وہ جھوٹ بول رہا ہے انہیں کی اپنے لوگ جویں وہ جھوٹے پرنفرگنڈے سے متاثر ہوتے ہوں گے پاکستانیوں کو تو پتا ہے کہ بھارت کے تمام باتیں جھوٹ ہیں اور کوئی اس کا اثر پاکستان میں تو نہیں لیتا تو وہ اپنی سب کی قرار ہیں اتنی بڑی سٹیٹ ہے اتنا بڑا ملک ہے اور دنیا میں کہتے ہیں ہم سب سے بڑے ڈیمارکرسی ہیں لیکن ان کے طور طریقے بہت گھٹیا ہیں کھرے ہوئے ہیں ان کے جو وہاں پر ہندوڑا کا فلسفہ ہے کبھی دل اس کو مار رہے ہیں کبھی اخلیتوں کو مار رہے ہیں کبھی کوئی گائے لیا ہے تو اس کو مار رہے ہیں اور مطلب کے ایک انہیں وہاں پر جو دنیا اس کا نوٹس لینے شروع ہو گئی ابھی وہ کہا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بھارت میں اپنے بڑے ڈیمارکرسی میں اور ان میں بہت انتشار کر رہے ہیں اور جو ان کی جو الازگی کی طریقے وہ بھی کافی زور پکڑ گئی ہیں اور اپنے درہت کسان جو ہیں وہ کتنے عرصے سے سلسل وہاں پر اتجاج کر رہے ہیں کسی طور پر حکومت کی بات کر رہے ہیں بلکل میں یہی بات کرنے والی تھی جانس صاحب بلکل بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور آپ نے بھی سناؤ گا کہ صدو صاحب ہیں جی وہ بھارتی معروف زیاستدان اور کرکٹر ان کو اس کسانوں کی جو علاقت کے خلاف اتجاج کیا گیا اس پر گرفتار کر لیا گیا ہے اب بھارت اپنے ملک میں سکھوں کی جو یہ جدو جہود ہے آپ کو پتہ اس کلزام بھی پاکستان پر لگا دیتا ہے امریکہ میں بھی سکھوں نے موڈی کے خلاف اتجاج کی ہے تو یہ کس قسم کی واقعی ڈیموکریسی ہے کس قسم کی جمہوریت ہے جہاں پہ دبایا جاتا ہے جہاں پہ صرف ہندوتوہ جو ہے وہ ہی آپ کو دکھائی دے گا وہاں پہ جتنے بھی مسلم ہیں وہ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ جتنے بھی کرسٹینز ہیں وہ سفر کر رہے ہیں یہ جو سکھ ہیں وہاں پہ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ کون خوش ہے کیسے یہ جمہوریت ہے سیکولرزم بھی کہتے ہیں سیکولر انڈیا جی ہاں سیکولر کا تو انہوں نے نکاب اتار کے دیکھ دیا مہدودین نے کوئی سیکولر نہیں ہے کوئی ہندو ریاست بننے کا خود مو سے بولتے ہیں سارے ہوتا کہ ہم ہندو ریاست بنائیں گے باقی سب لوگ یہاں سے ٹلے جائیں یہاں سے نکل جائیں کوئی شردر ریکٹ بنا رہے ہیں تو بات یہ کہ ویسٹ جو ہے اور امریکہ سب باتیں ان کے سفیر اور لکھر بھیج رہے ہوں گے لیکن وہ چوب سادے ہوئے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی منڈی ہے جو بہت ان سے بیدہ ہتھیار کھڑیتی ہے اور ان کے ساتھ تجارت کرتی ہے اس چکر میں اسی محدودی کو جس کو انہوں نے بین کیا تھا کہ وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب انہوں نے گجرات میں خط نیام کرائے تھا اب اس کے لئے کھڑے ہوکے جوانٹ سیشن پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے تعلیم ہو جاتے ہیں اس سے ان کی بھی منافقہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کے ملک میں بیسن فو لیپ چل رہی ہے کتنے سالوں سے کیا ان کو نہیں پتا وہ تو بہت کہتے ہیں ہماری انکلینز تیز ہیں اور ہمارے بارے اداریں ہمارے تیز ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بھی ان کی مسئلہتیں ہیں بھارت کے معاملے میں خاموش رہاں پاکستان کی ٹھوپی تھی بات کو مقام ہوں کھڑا ہوں تو آپ کے ملک میں یہ کل بھوشن کے معاملے میں یہ جانسہ بڑی بکلا ہڑ کا شکار ہے کہ اس کو وکیل ہی نہیں دے رہے اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے ان کو نیا پرپیگنڈا دیکھئے کل بھوشن جو ہے بلکل ثابت ہو گیا کہ ان دیوی کے اوثر ہے رو کے لئے کام کر رہا تھا پاکستان کے ملک میں نام کے ساتھ اس کو انہوں نے چاہ بہار کی بندرگاہ پر بھیجا ہوا تھا ٹریک ہو گیا بلوستان میں پکڑا گیا تو ڈیسون کر دیا اپنے آدمی کو ڈیسون کر دیا اور اس کے بعد اب یہ انٹرنیشنل کورٹ نے کہا کہ بھئی اس کو وکیل دو تاکہ اپنے ڈیفنس کرے تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہی پاکستان کی اداد میں وکیل نہیں بھیج سکتے کبھی کچھ تو یہاں مطلب کورٹ نے یہ کہا ایک اور موقع دیئے اندوستان کو کیا وکیل کریں حرانی کی بات ہے کہ مسکر میں کس کو لے کر رہے تھے انٹرنیشنل کورٹ میں تو یہاں بھی آؤ پاکستان کی کورٹ میں پہلے بھی اس قسم کے ان کے جو قیدی ویدی ہیں ان کے لیے ان کے بھکلا آکے ماں کے لڑتے رہے اب پاکستانی بھکلا بھی اندوستان میں کے لڑنے کے لیے چلے جاتی ہیں تو یہ اپنے آدمیوں کو استعمال کر کے اور اس کو ڈیسون کر رہا ہے جو کہ بہت اس کے لیے جو آپ کے ایجنٹس ہوں گے جاسوس ہوں گے کہ کیا مل رہا ہے اس نے جان کی بازی لگائی کل بھوشن نے اس کو ڈیسون نہیں کر دیا تو بھارت نے شاہی ہے تو ان کے جو باقی لوگ ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں جنرل صاحب ڈیفینیٹی کل بھوشن کے معاملے کو دیکھنے کے بعد ان کو بھی اکل سے کام لینا چاہیے ان کو بھی سمج آدھا نہیں چاہیے کہ ہمیں بیٹسو پر کی طرح استعمال کیا جائے گا پاکستان دشمنی میں استعمال کریں گے یہ بی جے پی والے نرندر موڈی یہ لوگ تو پاکستان کے دشمنی میں کوئی پاگل ہو چکے ہیں تو ان کے جو باقی لوگ ہیں جو آن جوب ہیں آفیسرز ہیں وہ بھی ہی کنی طور پر پریشان ہوں گے کہ ہمارا حال تو دست دبا سوچیں گے پاکستان اگر بھیجنے کے لیے ان کو اندوستان کہے گا کہ جا کے جاسوسی کرو یا ٹیررزم کرو یا ٹیررزم کے یہاں پر گروپس کو اگرنائز کرو وہ دست دبا سوچیں گے کہ پاکستان جائیں گے نہ جائیں گے پکڑے جائیں گے تو بھارت تو ہم کوئی مدد کسی قسم کی کرتے ہی نہیں ہیں ایک آپ یہاں سے پکڑا گیا تھا اچھے جنرل صاحب ایک اور ان کا موقف ہاں جی جی آپ اپنے بات کمپیٹ کریں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتائیے اچھے جنرل صاحب ایک اور ان کا موقف سامنے ہی آ رہا ہے جی کی یہ چاہتے ہیں کیونکہ اٹرنی جنرل نے جو بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ کانسلر رسائی کے نام پر ان کے جو نمائن دے ہیں وہ اکیلے کل بوشن سے ملاقات کرے ملے اور کہتی تھی ہم بھارتی نمائن دوں کو کل بوشن کے ساتھ کلے کمرے میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو بلکل یہ درست موقف ہے کیا کہیں گے آپ دیکھئے وہ ایک کرمینل ہے کیوں چھوڑیں اکیلے کمرے میں دیپلومیٹ تو ہے نہیں وہ ان کی امبیسی میں یہاں پر یا کونسلر وہ کوئی ڈیپلومیٹ تو ہے نہیں کہ اس کو ڈیپلومیٹک ایمیونٹی ہو اور کانسلر ایکسیس دی جائے وہ ایک مجرم ہے جو پاکستان میں قتل و غارت کرانے کا ذمہ دار ہے اور پاکستان کو بھی استیبلائز کرنے جسوس ہی کر رہا تھا جسوس ہی کر رہا تھا تو اس کو کس لئے کامسلر رسائی دیا اکیلے میں بھئی بھئی اس کو کس لئے کامسلر ایک دیپلومیٹ بھئی شوڑ بھئی بلکل سوڑ درستان کی بات تھی سنننی چاہیے یہ پاکستان کی شرافت ہے کہ اس نے اپنا بیوی اور ماں کو اجارت دیم ملنے کی تو اس کے اندر بھی اندرستان نے جو ہے ان کے جوتوں میں اپنے دو لیڈیز گئی تھی کچھ ایسے آلات لگا دیئے تھے تاکہ ان کی خبریں کہ جب پاکستان کا جوتے بدلی کرو تو وہ کرنے سے خطرہ رہی تھیں مطلب کہ وہ کوئی موقع حاصل دانے نہیں دیتا ہمنا اس قسم کے کوئی اپنی سادشیں کرنے میں اسے باز نہیں آتا ٹھیک ہے جی جنہ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسی کے ساتھ ڈاکٹرن کو دیجئے جازت تاتھ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینر اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا بہت کی آل رکھے گا اللہ مبید سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے